ایک سوال کسی بہن نے بھیجا ہے کہ سنی لڑکی کسی دیوبندی لڑکی کے ساتھ نکاہ کیوں نہیں کر سکتے کسی دیوبندی لڑکی کے ساتھ نکاہ کیوں نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندی ہم اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گشتاخیاں کرتا ہو یا جن لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گشتاخی کی جانتے ہوئے ان کو مسلمان سمجھے یا ان کو اپنا پیشوہ بزرگ اور عالم دین سمجھے اس کو ہم دیوبندی کہتے ہیں اسی طرح سے جن لوگوں نے دین اسلام کے کسی ضروری عقیدے کا جو عقیدہ قطان یقیناً اجمع امت سے ثابت ہے ایسی اجمعی قطعی عقیدے کا انکار کر دیا تو وہ بھی دیوبندی کہے جاتے ہیں کیونکہ دیوبندیوں نے دونوں کام کیا ہیں دین اسلام کے قطعی یقینی اجمعی عقیدے کا انکار بھی کیا ہے اور رسولِ عقیدہ قطع صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ پاک میں گستاقی بھی کی ہے تو چونکہ وہ لڑکا دیوبندی ہیں دیوبندی ہونے عمر لب کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کر چکا یا جو لوگ گستاقی کر چکے ان کے مسلمان اور اپنا عالم اور پیشوا سمجھتا ہے اس لئے وہ مسلمان نہیں رہا اور سنی لڑکی کا نکار ایسے لڑکے کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہیں مرتد ہے اسلام سے باہر ہو چکا ہے یہ حلال نہیں ہے اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سنی لڑکی کا نکار دیوبندی لڑکے کے ساتھ حرام ہے اور گناہ ہے یوں ہی سنی لڑکے کا نکار دیوبندی لڑکی سے بھی حرام ہوا گناہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی لڑکی لانے میں کوئی بات نہیں ہے اسے ہم لا کر کے اپنا بنا لیں گے یہ کم فہمی ہے بلکہ غلط فہمی ہے جس گھر میں عورت جاتی ہے اس گھر کو وہ اپنا بنا لیتی ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضفر بزاتدیم عورت سے نکار چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے مال و دولت کی وجہ سے خاندان شرافت کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے تو تم دینداری کو ترجیح دو یعنی جو عورت دیندار ہو اس کو اپنا ہو تو سرکار اس لئے سلام تو فرما رہے ہیں جو عورت دیندار ہو اس کو اپنا ہو تو تم یہ کیسے سمجھتی ہو کہ اس کو ہم اپنا جو دیندار نہیں ہے دیوبندی ہے وہاں بھی ہے اس کو ہم اپنے گھر لا کر کیا اپنا بنا لیں گے ہرگی ایسا نہیں ہوگا ہم بہت سے ایسے گھنوں کو جانتے ہیں کہ انہوں نے یہی سمجھ کر دیوبندی لڑکی سے ایک عالم لڑکے کا نکاح کیا تو اس نے عالم کو بھی بدل دیا اس گھر کو بھی بدل دیا تو گھر کو فتنے کی آمازگاہ بنانا دوست نہیں ہے سننی لڑکی کا نکاح سننی لڑکے سے کیا جائے اور سننی لڑکے کا نکاح سننی لڑکی سے کیا